اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل پارک فورسز گیز ویورز پاکستان میں لیٹس چوبز کون کون سی ایمار دوہزار تیس کی اس ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان میں کون کون سی چوب آنونس ہوئی ہے جو لیٹس چوبز چار رہی ہے اس کے اپلائی کا طریقہ کار کیا ہے ان کی سیلری کیا ہے اور وہ کہاں کہاں پہ ہوگی اس تمام جو ڈیٹیل ہے اس ویڈیو میں سب سے پہلے بڑھتے ہیں پہلے ایڈ کی طرف یہ ایڈ ہے وزارت دفاع دفاع ڈوی انہیں کے منسٹی آف ڈیفنس کیے جس میں انہوں نے اسسسٹنٹ بی پیس فیفٹین الڈی سی ڈرائیور نیپ کاسد مالی سینیٹری ورکر مسالچی اور واشر اپ مانگے ہیں ان کی بھی کنسیز جس طرح میں نے بتایا ہے کہ تین دو ایک اور چھے تین ایک ایک اس طرح سے یہ ڈیٹیل وائز اب ایڈ دیکھ سکتے ہیں اس میں سامنے بالکل اس میں اسسسٹنٹ کے لیے بی ای انہوں نے مانگی ہے جبکہ الڈی سی کے لیے میٹرک اور ٹیپنگ سپیڈ مانگی ہے ڈرائیور کے لیے ڈرائیونگ لیسنن ہونا چاہیے پریمری پاس اور باقی تمام کے لیے پریمری پاس ہونا چاہیے تو اس کا کریٹیرہ کیا ہے کہ منسٹی آف ڈیفنس کی یہ جتنی بھی جوبز آتی ہیں یہ زیادہ در اسلام بات کی ہوتی ہے ان کے ڈیفنس ڈیوینگ میں ہی ہوتی ہے وہیں پہ کرتے ہیں تو ان کی جو سیری کے بات کرنا جو سب سے زیادہ جو سیری ہے منسٹی آف ڈیوینگ ڈیفنس ڈیوینگ کی ہوتی ہے یہ الڈی سی اگر آپ نام اسکیل کا دیکھ رہے ہیں یا اسسسٹنٹ بی پیس ففٹین میں دیکھ رہے ہیں تو ان کی سیری کمپیرٹیف ٹو باقی اداروں سے آپ ففٹین والا جو ہے نا وہ چالیس ہزار تک جبکہ بی پی ایس نائن والا وہ پینتیس ہزار تک تیس سے پینتیس ہزار کے درمیان ہوگی جبکہ باقی ڈیپارٹمنٹ میں بی پی ایس نائن یا الڈی سی یو ڈی سی وہ بائیس سے پچیس ہزار تک سیری لیتے ہیں اپلائی کا طریقہ کارا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے جو ہینڈ ریٹین اپلیکیشن نہیں بھی جوانی آپ نے جو ہے نا نیشنل جوب پورٹر نجی پی ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے پہ جا کے آن لین اپلائی کرنا ہے تو اس میں آن لین اپلائی کرنے کے بعد آپ کو تمام ڈیٹیل وہیں پہ آ جائے گے اپنے اکیڈمک ڈیٹا دینا ہے پچھر یہ ساری چیزیں آپ نے وہاں دینے کے بعد سیبمنٹ کر دینی ہے اس کی کوئی فیش نہیں ہے کوئی چارجز نہیں ہے جو لوگ سروس کر رہے ہیں ان کو تھرو پرپر چینل دینا ہوگا اور اس کی بات ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ کو ٹیسٹ اور انٹرویو صرف راولپنڈی میں ہی ہوں گے یعنی کہ آپ کسی دوسرے سٹی میں نہیں دے سکتے آپ کو وہیں جانا پڑے گا تو باقی یہ تمام ڈیٹیل اس میں تھی اب نیکسٹ ایڈ ہی طرف بنتے ہیں جو کہ پاکستان آرمی کی ہے سیویلین کے حوالے سے گوجرہ والا فیکس کمیونکیشن کمپنی کو چاہیے جو کہ صوبہ پنجاب سے جس میں ریگولر اسامی ہے ایک اسامی ہے انسیس کی ٹوٹل لینڈ مین انہوں نے مانگا ہے جو سیویلین نے وہ اٹھارہ سے پچیس جبکہ ایک سرویس مین یعنی کہ جو ریٹائرڈ ہے اس کے لیے اور کریٹیریا ہے تو اس میں تعلیمی قابلیت کم از کم ریگولر دس سال سرویس ہونے چاہیے جبکہ جو باقی ہے سیویلین نے اس کے لیے انہوں نے کوئی کریٹیر یعنی رکا صرف میٹریک اور دو سال کا تجربہ ہونا چاہیے اور میڈیکل کٹیگری اے ہونی چاہیے یعنی کہ بالکل فیٹ این فائن ہو کوئی اس طرح کا آئی سیٹ کا ایشو نہ ہو ان کے اس طرح کی کوئی کٹیگری ڈاؤن نہ ہو اس کی تو فیکس کمیونکیشن گوجرہ والا میں ان کے تمام جو ہے نا وہ پراسس ہوگا پراسس کا طریقہ بھی میں آپ کو مزید بتا دیتا ہوں باقی یہ ٹیلی فون نمبر لکھے ہوئے جس پہ آپ رابطہ کر کے مزید ڈیٹیل لے سکتے ہیں لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس میں صرف اور صرف ایک ہی اسامی ہیں اور میرٹ پہ ہی ہوگی اس کے ساتھ آپ کو اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ساتھا درخواست لکھنی ہے درخواست کو جو ہے نا آپ نے بیس مارچ توہزار تئیس تک وہاں تک پہنچانا ہے ان کے بیس مارچ کی ڈیٹ میں آپ یو ایم ایس کرا دی ہیں ریجسٹری کرا دی ہیں تو وہ پہنچ جائے گا اس کے ساتھ تین سو کا بینک ڈرافٹ یا پی آرڈر آپ نے لے لینا ہے پی آرڈر آپ کو پوسٹ آفیس سے مل جائے گا یا بینک سے بھی اور بینک ڈراف بھی وہی سے تو جو ہے نا وہ ان کو بھیجوا دینا ہے گوجرہ والا کینٹ پہ ارسال کرتے ہیں جو کہ فیکسٹ کمیونکیشن سگنل کمپنی گوجرہ والا کینٹ وہاں پہ بھیجوا دینا ہے درخواست کے ساتھ آپ نے دو عدد تصفیریں بھی لگانی اور کمیشن آرکسی کارڈ کی دو کاپیاں بھی لگانی ڈگریز کی دو دو کاپیاں بھی آپ نے ساتھ میں اللہف کرنی ہے تو اس پہ سیلری پہ آئیں گے تو لینڈ مینٹ جو کہ بی پی ایس فور میں ہے تو اس کی سیلری جو ہے نا پاکستان آرمی میں کیونکہ سیلیل کی سیلری سورسی ڈیفرنٹ ہے تو یہ بی پی ایس فور کا جو ہے نا ابھی جو ہے نا بیس سے بائیس ہزار تک سائل جائے جبکہ اکاموڈیشن پروائیڈ نہیں کی جائے گی نیکس ٹائٹ پہ بڑھتے ہیں آرڈینر ڈیپو گوجرہ مالا کینٹ میں جس میں سٹور مین گیٹ کیپر پیکر اور یو ایم یو ایس ہم سٹور مین جیسے آپ کو پتا ہے کہ میٹریک اور چھ ماہ کا ساتھ کپیوٹر سرٹیفکیشن کو کوئی بھی ڈبلومہ ہے چھ ماہ کا وہ اپلائی کر سکتے ہیں گیٹ کیپر کے لئے انہوں نے ریٹائٹ جے سیو این سیو تمام آرڈ سرویسے سے مانگئے ہیں چھ ماہ کا کمپیوٹر اپلیکیشن کا ڈبلومہ بھی ضروری ہے جبکہ پیکر پیکر جو جو سمان ہوتا ہے ان کے سپلائی کا اس کو پیک کرنے کے لئے جو رکھا ہوتا ہے اس کو پیکر کرتے ہیں ایک سار کا متعلقہ تجربہ ہونا چیئے کسی بھی کمپنی فیکٹری میں آپ پیکنگ کا کام کرتے ہیں تو آپ اس پر اپلائی کا سکتے ہیں لیکن انہیں لوکل مانگئے ہیں یعنی کہ گوجرہ والا ڈومی سیل کے ہیں یو ایس ایم لیبر ٹائپ ہوتا ہے جو ان کا انسکیلڈ جو مین ہوتا ہے وہ اس کو یو ایس ایم کہتے ہیں اس کی جو پہلا سکیل ہے سیری پہ ہیں تو سٹور مین کی جو سیری ہے وہ ساتھویں سکیل کی حساب سے آپ دیکھ لیں ٹوئنٹی ایٹ سے ٹوئنٹی فائیو اس درمیانی ہوگی جبکہ باقی کی ایس ایم ٹوئنٹی تک ہی لگا لیں اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے نا ایک انہوں نے میرے خیال سے درخات فارم بھی دیا ہو تو ایج جو ہے نا اٹھارہ سے تیس سال ہے جبکہ حاضر سروس یا ریٹیئر حضرات جو ہیں جو سروس کر رہے ہیں این او سی کے طرح وہ پینتاری سال تک ہے تو اس میں تمام اسامیہ جو ہے نا وہ آپ کو اپلائی کرنے کا تک ہے یہ ہے کہ جو ساتھ میں درخات فارم دیا گیا ہے اس طرح کا آپ ٹائپ کرا سکتے ہیں کسی بھی ایک کمپوزر سے یا کمپوزنگ والی دکان سے اس کے ساتھ تین ازار پاسپورٹ سائز تازہ تصاویر شراختی کھارٹ کی کاپی ڈومی سائل کی کاپی یہ تمام ڈیٹیل آپ نے ساتھ میں لگا کے بھیج دینے ہیں شاہر اس سے جو میرے دوار کو ٹیسٹ انٹرویو ہوگا تو اس کے جو جس سامیہ پہ آپ اپلائی کر رہے ہیں وہ لفافے کے اوپر آپ نے لازمی لکھنے پیک کرتے ہوئے تو اس کے بعد یہ لکھنے کے منتخب امیدواروں کو کاغذات کی متعلقہ تصدیق بھی کروائی جائے گی تو درخواست فارم اس کے ساتھ ہی میں اٹیج کر رہا ہوں یہ دیکھ لیں آپ درخواست فارم میں اسی طرح کا آپ ایک ٹائپ کروا سکتے ہیں اس کے سکرین شاٹ لے لیں اور جو ایڈریس ہے وہ ہے اسیسٹ انٹ کمانڈ انڈ آرڈینس ڈیپو گوجناوالا کینٹ وہاں پہ آپ بجھوا سکتے ہیں موبیل نمبر بھی ساتھ میں لکھا ہوا ہے جو کہ ان کے پی اے کا ہے تو وہاں سے آپ مزید ڈیٹیل بھی ان سے لے سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے پاسپورٹ سائز تصویر ایک لگا دینی اور تین ساتھ میں اٹیج کرنی ہے اوپر اسامی کا نام امیدوار کا نام تاریخ پیدائش موجودہ ایڈریس مستقل ایڈریس ٹومی سائل شناکسی کارڈ نمبر سائیڈ پہ فون نمبر والدی ہے تو نیچے سیریل نمبر تعلیم پاس کردہ نمبر یونسٹری کول نمبر حاصل کردہ نمبر گریڈ فیصد یہ لکھا ہوا ہے نیچے جو تجربہ ہے عوضہ محکمہ کب سے کب تک اور کول مدد نیچے دو جگہ تمام علومات شناکسی کار مضابع ساتھ کلاف کرنے درستانی چیز آپ نے دستخط بنے ہو تاریخ ہے یہ میں پڑھ کے بتا رہا ہوں تاکہ تھوڑی سی اس میں مسئلہ ہے ریزلیشن کا جس کی وجہ سے آپ کو یہ تھوڑا سا کم دکھائی دی تو نیکس پہ بڑھتے ہیں یہ ای پی آر کی ہے تو ای پی آر ایک جو اینا انہوں نے اوورسیز ایمپلائمنٹ کے حوالے سے جو اینا ایک نیا نیا پروجیکٹ اس میں پہلے انہوں نے کنٹریکٹ پر کی ہوئی تھی ابھی یہ مستقل سامیہ انہوں نے بنا دی ہیں جس میں صبح پنجاب کے ڈومی سائل یہ ڈسٹک آپ دیکھ سکتے ہیں ان تمام ڈسٹک میں سے ان کو ایک سو اٹھالیس اوورسیز کوارڈینیٹر تیس ہزار پانس سہری اور منیٹرنگ ایویلیشن ایسیسٹنٹ تارٹی سیون اور باقی دونوں کے لیے انٹرمیڈیٹر اٹھارہ سے تیس پہتی سال کی جنہوں نے مانگی ہوئی ہے تو جبکہ اس کا میں کام آپ کو بتاتا چاہوں کہ کام کیا ہوگا جو اوورسیز ایمپلائیمنٹ ہوتا ہے اس کے حوالے سے انہوں نے ٹیسٹ کے جو ایمولیٹ کرنے اور باقی جو چیزیں دیکھنی ہیں ڈسٹک وائز وہ یہ ساری چیزیں دیکھیں گے لیکن اس کی میں آپ کو بات بتانا چاہوں گا اسے اپلائی کرنے کے طریقے پہلے بتا دیتا ہوں کہ آپ www.epr.org.pk سلیش کریئر پہ آنلین جا کے آپ فارم ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا پھر وہاں پہ اپنے آنلین اپلائی بھی کر سکتے ہیں تو وہاں سے آپ فارم ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے چار سو تیس روپے فیز ڈپارڈر کرانی ہے جو کہ ایزی پیسہ یا کسی بینک سے بھی کرا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے تمام ڈیٹیل اور فارم جو ہے نا آنلین بھیجوانے کے بعد یا اس میں اگر ڈاؤنلوڈ کرنے وہ بھی آپ ساتھ میں رکھیں ان کے ہیڈ آفیس ایمپلائیمنٹ پراسس ریسورس پلاٹ نمبر ون آئی ایف ٹین مرکز اسلامباد کو بھیجوانے تو اس میں میں آپ کو کو ایک سرٹیفیکیٹ کو بھیجوائیں جس پہ آپ نے لکھ کے دینا کہ یہ کنٹریکٹ کی جوب ہے تو جب ختم ہونا چاہے تو یہ ختم بھی ہو جائے گی کوئی اس پہ آپ کو کلیم نہیں کریں گے تو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے اس کے بعد ایف ڈیو فرنٹر وارکس کی جوب آئی ہوئی ہیں اس میں بھی انہوں نے یہ پرمنٹ جوب کا لکھا ہوئے تو منیجر مارکیٹنگ کی انہوں نے ایم بی کی ڈیگری مانگی ہوئے بارہ سال کا تیسر بھائی اسی طرح منیجر ڈیپٹی منیجر تو اسی طرح ڈیپٹی سینئر اسیسٹن منیجر ایچار اور ڈیپٹی منیجر جیوائیل 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 یہ تمام مانگی ہوئی یہ لوکیشن انہوں نے آگے روالپنڈی جوائیل روالپنڈی میں ہوگی تو آپ دیکھ لیں اس میں ویکنسیز کتنی ہیں ایک ایک دو دو ویکنسیز انہوں نے کی ہیں لیکن آپ اپلائی کریں بیسٹ او لکھ کوئی بات نہیں کہ اللہ کی ذات کب آپ مہربان ہو جائے اور آپ کی سیلیکشن ہو جائے میرے پر یہ دیکھیں کہ جاب نہ ہونے سے بہتر ہے کہ کوئی بھی جاب مل جائے بعض لوگ سوچتے کہ ہمیں اچھی جاب ملے گی ہم ویٹ کر لیتے یہ کریں جب آپ مل جائے تو اس کو آپ ریزائن کر دیں اس کے بعد ڈیپٹی منیجر سینئر اسیسٹنٹ منیجر اسیسٹن منیجر فائنانس جونئر منیجر جی آئی سیکسپارٹ کنسرٹنٹ اور چیف سروائیور بھی ہے اس میں آپ ویکنسیز بھی دیکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ تجربہ بھی ہے اور اس کے انڈ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے اپلائی کیسے کرنا ہے کون کون سا پراسس ہے تو یہ تمام کنسیز ایف ٹپلی ہو کی جو کہ پاکستان آرمی کا زیلی ادھر ہے جہاں سے یہ کنسٹرکشن اور باقی چیزیں ہیں ایڈمسٹریٹیو لیول پر یہ چیزیں دیکھی جاتے ہیں سیرریز پر آئے تو ان کی سیرریز اچھی ہیں کمپیرٹیو ٹو آرمی سیویلی سیویزن کے حوالے سے تھوڑی بڑھ تو ان کی کیونکہ سکیل نہیں دی گے لیکن ان کی سیاری بہت زیاد ہے لگن ہی کنٹریکٹ پہ ہوتے ہیں ان کو ریگولر ہونے کیلئے کافی ٹیم لگتا ہے ان کے کنٹریکٹ ہوتا ہے اس کے بات ہی ان کو پرمنٹ کیا جات ہے تو نیک شیز پہ بڑھتے ہیں کہ اور کون کون سے کنسی ہے اس کے علاوہ اس میں انہوں نے منیجر ایڈمن لاجسٹک مانگا ہو ہے جو کہ ریٹائر کرنا یا میجر ہو چاہیے ریپٹی منیجر ہے اور ریپٹی منیجر میکنیکل اور وارٹر پامپ سپیشلیس کی بھی انہوں نے مانگی ہو یہ میکنیکل اس پہ انیس مارٹ تک آپ آن لین اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کو جانا چاہ رہے ہیں تو کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ ضرور جواب ملے گا اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کی خدا حافظ